مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل تو انسان کو بھی صحیح اور غلط کی تمیز کون بتائے گا اللہ وہ آپ کو جو آدمی مذہب کو فالو نہیں کرتا نا وہ نہیں بتا سکتا وہ تو بچارہ خود اندھیروں میں جا رہا ہے تو وہ منحر نفسیات سے بات شروعی تھی کہاں سے کہاں چلی گئی تو میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں تو غریب لوگ زیادہ خوشی خوشی سندھی گزار رہے ہیں آٹھ ہٹ دس دس بچے ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہیں آپ ان کی صلاحیت دیکھو وہ ایمیونٹی سسٹم اتنا بہترین ہوتا ہے ان کے اندر چپیٹ مارے نا اس کا تو اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اضافی چیزیں بھی گوڈ نے اللہ نے انسٹال کیوئی ہیں ان کے اندر گوڈ گفٹیڈ چپیٹ مارے مندہ اٹھے نہیں صلاحیتیں تعلیم کی طرف جائیں اس میں بڑھ جاتے ہیں گاؤں دہاتوں میں بہت زیادہ ہمارے تو جامعہ ترشید میں زیادہ تر طلبہ گاؤں دہاتوں کے آتے ہیں تنہیں پڑھے لکھے آدمی کہتا ہے تم نے چھانگا مانگا کے جنگلات میں بیٹھ کے پی ایٹی کر کے ایسے ہی لیا لیکن اب جب جب درہ سہولت ہوئی نا تو وہ آگے نکل گئے منٹل لیول بھی اچھا ہو رہا ہے ان کا ماں باپ کا احترام بھی اور جہاں ساری سہولتیں ہیں وہاں دیپریشن کی پیشنٹ پیشنٹ زیادہ آسان مثال ہے جس ملک میں ٹینشن سب سے کم ہے خودکشی کا ریشو ان ملکوں میں سب سے زیادہ سویڈن ٹینشن فری کنٹری ہے وہاں ٹینشن آپ تلاش کرو گے آپ کو پیسوں میں بھی نہیں ملے گی آپ کہو گے نا یار تو سور پہ لے گے مجھے ٹینشن دے دے یعنی ٹینشن کا مطلب یہ ہے کہ بس میں مجھے جگہ نہ ملے بیٹھنے کے لیے ایسی کوئی بس دلا گے میں اٹھے پہ بیٹھا وہاں بس کا انتظار کر رہا ہوں سات بجے آنا تھا پونے نو بجے آئے وہ ٹینشن ہوتی ہے نا سات بجے کے ٹائم ہوگا تو پونے سات پہ آ جائے گی بس یار میں نے جہاز میں جانا ہے میرا سامان گم ہو جائے ائرپورٹ پہ گمی نہیں ہوگا ہے بھئی یار میں جتنی بجلی استعمال کر رہا ہوں اتنا ہی بل اس سے زیادہ بل آئے تاکہ دیپریشن میں جاؤں میں کم آ جائے گا زیادہ گورنمنٹ اعلان کرے گی بجلی اور سستی کر دی ہم نے یار بخرید آنے والی ہے جانوروں کی قیمتیں اوپر جائیں گی ٹینشن ہو رہی ہے ان کے تہواروں میں قیمتیں اوپر جانے کے بجائے نیچے آ رہی ہیں ابہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے تمہارے پاس عمریں تمہاری لمبی ہو گئیں اسی سال ریٹائرمنٹ کی عمر ہو گئی ہے پھر تم کیوں خودکشی کر رہے ہو خدا کے لیے ہمیں آمی سوال کا جواب دو کچھ تو جواب دو ظاہر ہے کل تبلیغ میں اجتماع تھا نا تبلیغی اجتماع اس میں مولانا عباداللہ صاحب نے بڑا پیارا بیان کیا بڑا مزا آیا کل پورا بیان میں نے اس دن میں نے پورا بیان سنیا ان کا تو میں تو ان سے ملتا رہتا تھا پہلے بھی ملاقاتیں تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہی بیان کر رہے ہیں میں نے کہا پتہ نہیں کوئی اور مولانا عباداللہ صاحب ہیں جو بیان کر رہے ہیں پھر جب ملے میں نے کہا کتنا اچھا بیان تو ان کی قدر ہوئی مجھے کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میری ان سے پہلے سلام دعا تھی کس حوالے سے تھی یہ نہیں بتاؤں گا تو تو وہ بڑی زبردست انہوں نے مثال دی نا بیان میں بڑی پیاری مثال دی کہ جس کی رفتار زیادہ ہونا وہ منزل میں نہیں پہنچتا جس کی رفتار صحیح سمت میں ہو وہ منزل پہ پہنچتا ہے اگرچہ رفتار کم ہو انہوں نے کہا ایک جہاز غلط سمت میں جا رہا ہے وہ منزل پہ کبھی نہیں پہنچے گا چیونٹی کی سمت صحیح ہے دیر سے پہنچے گی لیکن پہنچ جائے گی ایک چیونٹی یہاں سے چلی کوئٹہ جانا ہے میں نے ٹھیک ہے نا ایک جہاز چلا میں نے کوئٹہ جانا ہے لیکن جہاں پشاور کی طرف رہا ہے چتنی بھی سپیٹ سے چلے گا الٹا اور الٹا دور تجھلا جائے گا تو آپ کو اسلام یہ بتا دیتا ہے کہ تمہاری سمت ہے کیا بے شک سوس رفتاری سے چل رہے ہیں لوگ صحیح ہو نہیں پا رہے گناہ نہیں چھوٹ رہے ان سے ماں باپ کی فرما برداری نہیں ہو پا رہے بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے زنہ نہیں چھوٹ رہا شراب نہیں چھوٹ رہی لیکن اسلام آپ کو کہتا ہے یار صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمت صحیح کر لو بے شک لیٹ پہنچو ٹھیک ہے نا پہنچو گے صحیح غیر مسلم کے پاس سمت صحیح ہے ہی نہیں سپیڈ بہت ہے سمت نہیں ہے اس کے پاس ہم سوست ہیں ایک نمبر کے پانڈے کی طرح سو پانڈا یہ بتا نہیں کونزا جانور ہے لیکن یار ہماری سمت صحیح ہے ڈائریکشن صحیح ہے دیر سے پہنچے پہنچ جائیں گے ایک نیک دن لیکن آپ کے پاس اگر اسلام نہیں ہے نا تو وہ جو ڈیپریشن دور کرنے کے طریقے اختیار کر رہے ہیں وہ طریقے جتنی مردی سپیڈ ہو وہ بھائی اسے ڈیپریشن ختم نہیں ہوگی اور مرض بڑھتا چلایا رہا ہے ڈیپریشن کا اور ہمارے ہاں ڈیپریشن کے تمام طریقے باقاعدہ آرڈر پہ بنائے جاتے ہیں جب بھی کسی حکمران کا بیان آئے گا قوم کی ڈیپریشن بجٹ جب بھی آتا ہے بجٹ سے ایک مہینے پہلے لوگوں کی نیندیں اڑے جاتی ہیں یار یہ مہنگائی میں کہتا ہوں گوھرے کو دکھا دو نا اتنی سپیٹ سے وہ خودکشیاں کر کے مر جائیں گے وہ چینی دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گئی میں نے تو جا کے نا جنرل سول والے کو پکڑ لیا میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے بھائی ایک دم سے نا جو راشن مہینے کا بل بنتا تھا وہ دو چار مہینوں میں ایک دم شوٹ کیا نا تو مجھے ہی شیطان وسوسے ڈالنا شروع میں نے کہاں سے تو نہیں ہمارے گھر والوں نے کوئی بزنس شروع کر دیا کہ آلو پیاس ٹیمارٹر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں میری انویسمنٹ پہ پھر میں نے دکان والے سے کہا میں نے کہاں تو کوئی چیزیں ایسی منگوائی جا رہی ہیں جو بہت ہی کوئی عجیب قسم کی چیزیں دکان میں تو اس نے مجھے بتایا مولی صاحب آپ کا راشن وہی آ رہا ہے جو پہلے آ رہا تھا گھر کی پرچی وہی آ رہی ہے میرے گھر سے پرچیاں جاتی ہیں نا ون بائی ون جنریٹری سٹیشن فلانا سٹیشن یہ سٹیشن ہم نے کوڈ ورڈ رکھے ہوئے ایسے ہی میں سارے کام کر رہا ہوتا ہوں ڈبل سے زیادہ ہو گئی تو گورہ تو خودکشی کرے گا لیکن ہمیں بس پرچی دیکھی اس کے بعد بھول گئے وہ کیا رہے ہیں ہمیں تو یاد ہی نہیں کتنا پڑ آلو کے ریٹ اب تو میں خود نہیں خریدتا سیکیوٹی کے مسائل ہیں بہت سارے بڑھ رہا تو میں تو آلو پیاس چمارٹر خود ہی خریدتا تھا جا کے مجھے آج تک نہیں پتا چلا آلو کا ریٹ کیا ہے حالانکہ روز آلو خریدتا تھا میں کیوں اب ہے ہماری بلازے جتنے کا بھی ہو کھانا تو ہے نا ہاں اگر بغیر پوچھے آپ آلو خریدیں گے قیمت پوچھے بغیر تو وہ پہنا سکتا ہے آپ کو تو اس لئے میرا طریقہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا آلو خریدتے ہوئے آلو پیاس چمارٹر لسن ندرک دہی جو بھی سب میں خود خریدتا تھا گھر کے لئے تو میں جا کے پوچھتا تھا کہ بھئی آلو کیسے دی ہے سو روپے کلو آیا اسی گلے فیشن کے طور پہ کیونکہ اگر جو بول رہا ہے وہ ہی لے لوگے وہ تو پہنا دے گا نا بس جو بول ہے دس بیس کم کر لو اس سے باقی نہ مجھے یہ یاد رہتا تھا اس نے بولا کیا ہے نہ یہ یاد رہتا ہے میں نے بولا کیا ہے کیونکہ ہماری بلاز سے آلو تو اب چھوڑ تو نہیں سکتے نا مہنگائی کی وجہ سے اب گھر میں کھانا کے آلو بھی نہیں ہوں گے تو کیا پکے گا دودھ تو ایک لازمی حصہ ہے نا چائے بنتی ہے بچے پیتے ہیں یہ تو اگر اللہ نے وسائل دیئے ہیں تو دودھ تو لازمی آئے گا نہیں دیئے تو بچ روٹی کھاؤ بس تو میں ہمیشہ جا کے یہ پاکستانیوں کی بات کر رہوں اور اکثر پاکستانی اسی طرح کے ہی ہیں بھئی آلو کیسے دیئے سو روپے ابہ اسی کر لے ابہ نہیں مرتساب نہ ہوئے کر لو ابہ بھائی اسی میں دے رہا ہے تو بتا نہیں تو دوسری دکان سے پوچھا وہ بھی نہیں دے رہا ہے تو تو ہی دے دے اس کے بعد ہمیں روزانہ میرا مشہور واقعہ ہے میں دکان پہ گیا مجھے ہمارے استاز نے بھیجا میں مدرسے میں پڑھتا تھا انہوں نے کہا ایک استاز نے کہا کہ ایک پاؤ دہی لے آؤ یا ایک کلو یا دودھ کا کہا ایک کلو دودھ لے آؤ ایک استاز نے کہا کہ اسی روپے کا دودھ لے آؤ دوسرے استاز نے کہا میں جب گیا تو میں نے کہا ایک تھیلی میں اسی روپے کا دے دو ایک میں ایک کلو کا دے دو ایک کلو دے دو اس نے دے دی دو تھیلیاں میں نے کہا اس میں ایک کلو کون سا ہے اسی اس نے کہا یہ ایک کلو ہے جو اسی روپے کا ہے یہ اسی روپے کا جو کہ ایک کلو ہے سیکھے نا تو ٹینشن ہی نہیں ہم کہتے ہیں یا ٹینشن کوئی اور چیز کی لے لو جو کام ہے پیٹرول جتنا مردی مہنگا ہو جائے جب دیکھو کہ جے بیفورڈ نہیں کری تو گاڑی بیش دو آپ کے رونے سے سستہ آپ کو اگر پٹرول کی قیمت کا پتہ ہے تو اس سے بھی سستہ نہیں ہوگا مجھے اب تک بھی ڈیزل پٹرول کے ریٹ بتا نہیں حالہ کہ روز ڈلتا ہے بائیک میں گاڑی میں روز ہی ڈل رہا ہوگا کوئی نہیں پتا مجھے ابھی بھی نہیں پتا ریٹ کیا ہے اور یہ میرانی اکثر پاکستانیوں کے یہی حال ہے کہ یار جتنی بھی ہے تھوڑا بہت چیختیں چلاتے ہیں حکومت کو گالیاں والی ہیں دی اس کے بعد لائف کو انجوائی کرنا شروع کر دیا بلکہ گالیوں کا اپنا مزہ آتا ہے گالیاں بھی اس لیلی دے رہے ہوتے ہیں وہ ایک فیشن ہے یار تھوڑا سا تو بھوڑو نا کچھ تو باتیں کریں کیا بیٹھ کے لوگ اکثر کہتے ہیں یار اگر یہ غیبت حرام ہے تو ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں باتیں کیا کریں اکثر خواتین کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ غیبت اگر جائز ہی نہیں ہے تو ہم بیٹھ کے باتیں کیا کریں ہم بیٹھ کے تو وہ تو چٹنی کا کام دیتی ہے غیبت کھانے میں چٹنی کا مزہ آتا ہے کباب کا مزہ آتا ہے اس میں تو گورے کو اگر یہ مل جائے نا میرے بھائی وہ زندہ نہیں رض آپ کو بتا ہے جب کووڑ نائنٹین پھیلائے چائنہ میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا شوہر بیوی کو ذرا سا کھانسی ہوئی ہے نا دور ہمارے گھر والوں کو بھی کرونا ہوا میرے گھر والوں کو ہوا ہم تو اس در پہ سوتے رہے ہیں ساتھی اس کرونا میں بھی چھوڑے گے جائیں کہاں کیونکہ روڑ پہ بغیر کرونا کے سونے میں وہ زیادہ ٹینچن ہے جار گھر میں سوئے آدمی ہو گیا ہمیں بھی مجھے بھی ہو گیا پھر ہو گیا بھر جان گیا اللہ کا شکر ہے خطرہ ہوا تھا مر گئے تو کیا ہوگا ہم نے کہاں مر گئے تو مر گئے جتنا بچنے کی کوشش کرتے ہیں میں نہیں کہہ رہے کہ میں بہت بڑا فنٹر ہوں مرنے کا کوئی خوف ہی نہیں ہوا اللہ سے دعا مانگی اللہ نہ مریں تو زیادہ خوشی ہوگی ہمیں اللہ اگر نہیں مریں تو زیادہ ہوگی بچا لے تو زیادہ اچھا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کہ نہیں آرہی لیکن اگر ہم آخرت پہ ذرہ بھی یقین نہ ہوتا دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھتے گھر والوں کو مجھے پتہ چلتا نا کوویڈ آیا پوزیٹیف میں علاقہ چھوڑ کے باگ چکا ہوتا میں نہیں کہہ رہا کہ کوویڈ والے مریضوں سے گلے جا کے ملیں آپ ان کے ساتھ بستروں پہ سوئیں ان کے ساتھ جائے تبادلے کریں سنگرٹ پیئیں یہ کام نہ کریں لیکن اب گھر والوں کو تو نہیں ماں کو باپ کو بیوی کو بچوں کو توڑی چھوڑ سکتے ہو یہاں تو اللہ پہ توقل کرنا پڑے گا آپ کے گھر میں کسی بوڑے کو کرونا ہو گیا ہے تو آپ کو گھر چھوڑنے کی حفاظتی تدابیر کے پیش نظر اجازت نہیں ہے آپ کو اس بوڑے کی خدمت کرنی پڑے گی سمجھتے ہو پھر یہاں پر کس پہ توقل کرنا ہے اللہ پہ ہاں پڑوسیوں کا ہوا ہے تو پھر فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے نا وہ ایک آدمی کو کرونا ہوا تو وہ کیا تھا دوبارہ سے سنا تو یہ لطیفہ ہی پہلے ہی راس فاش کر دیا تو ایک آدمی نا بیٹھا ہوا سگرٹ پی رہا ہے ٹینشن میں نا سگرٹ کے کش لے رہا ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی یہ جاتے ہی نا کسی کے کھانے میں شریک ہو جائیں گے پھر پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا اس کی عادت تھی مفکی سگرٹ تھی دوسرا دوست گیا اس نے فوراں سگرٹ لی پینا شروع کر دی بولا ہے کیا کیوں پی رہا ہے کیا رہا ہے ٹینشن ہے یار ایک اور کش لیا بھڑ کے کیا ٹینشن ہے اپنے دوست کو تو بتا کیا رہا ہے یار کرونا ہو گیا مجھے لے بھئی پورا پھے پڑوں میں لے کر گیا جراسی ٹھیک ہے اب کوئی دیندار ہوگا وہ توقھل کرے گا کہے گا یار اب غلطی سے پی لی تو پی لی اب کیا کرے اللہ نے کرنا ہوگا مارنا ہوگا مار دے گا بچانا ہوگا بچا لے گا نہیں مرے تو کل تو مری جائیں گے جو دیند کو نہیں مانتا وہ تو ڈپریشن میں اب ہے دوٹ وہ تو اس کو سگرٹ سے جلا کے آئے گا تو اللہ پہ اعتماد توقل اور یہ ساری چیزیں جب بھی ہوں گی جب اللہ کو مانے گا جب مانے گا ہی نہیں تو پھر تو آگے میرے بھائی خاردار کانٹے ہیں ٹینشنوں کے امبار ہیں خودکشی آئے آگے پھر کچھ نہیں ہے اللہ سمجھنے کی عمل کی تو ہی کتابروں